موسیقی 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 میں آج یہاں پر ایک بار پھر سے آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت ہی اہم مدے کو بتانے کیلئے حاضر ہوا ہوں کرونا وائرس کے چلتے ہم تقریباً ہر روز آپ کے پاس آ رہے اور یہی اپیل کر رہے ہیں کہ آپ کو اپنے گھروں میں ہی رہنا ہے گھروں کے باہر نہیں نکلنا ہے اور یہی اپیل میں دوبارہ دہرانے والا ہوں لیکن ساتھ ہی ساتھ جیسا ہم نے کل بتایا تھا کہ بہت سارے لوگوں کے سامنے یہ سوال کھڑا ہو گیا تھا جب موڈی صاحب نے یہ اعلان کیا کہ اکیس دن کے لیے ٹوٹل لوگ ڈاؤن کر دیا جائے گا اور لوگوں کو گھروں میں ہی رہنے دیا جائے گا تو ایک سوال ہر ایک کے من میں یہی تھا کہ وہ غریب لوگ کیا کریں گے جو روز مرہ کی زندگی گزارتے ہیں جو ہر روز باہر جب نکلتے ہیں کام کے لیے تو تو پیسہ کمانے کے لیے نکلتے ہیں اور اسی سے وہ آنات لے کر آتے ہیں سبزی ترکاری لے کر آتے ہیں اور اسی طرح سے ان کا گھر چلتا ہے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ کافی لوگ آج صرف اورنگباز شہر میں ہی نہیں بلکہ دیش بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے انجیوز ہیں انڈیویزولز ہیں اورگنائزیشنز ہیں جو باہر نکل کر ایسے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے پہنچ رہی ہے لیکن یہ انڈیویزول لیول کے اوپر کی جا رہی ہے کوئی انڈیویزول کے ذریعے ہو رہا ہے یا اورگنائزیشن کے ذریعے ہو رہا ہے سرکار کی طرف سے ان غریبوں کے لیے کتنا آناج ملنا چاہیے اور ایسے وقت کے اندر ان کے رائچ کیا ہے اس تعلق سے میں نے کل اورنگاباد کے ڈسٹرک سپلائی آفیسر اور ان کی پوری ٹیم کے ساتھ ایک میٹنگ لیا اور اس میٹنگ کے اندر یہ جانکاری حاصل کی کہ ایسے وقت کے اندر غریبوں کو جو راشن کارڈ ہولڈرز ہے جن کے پاس راشن کارڈ ہے انہیں کتنا آناج ملتا تھا اور ایسے سمیے کے اوپر کیا ستی رہے گی تو جن جانکاریہ میرے پاس حاصل ہوئی ہے وہ میں تمام صرف راشن کارڈ ہولڈرز کو ہی نہیں بلکہ اورنگاباد زلے کے بلکہ زلے کے ہی نہیں راجیے کے تمام لوگوں سے ہوں گا جو ڈیٹا میرے پاس ہے چونکہ میں اورنگاباد کا پرتینہ دیتو کرتا ہوں تو میں اورنگاباد کے تعلق سے بات کر رہا ہوں کہ پورے اورنگاباد زلے کے اندر 1802 راشن کی دکانے ہیں یعنی کہ سرکاری راشن کی دکانے پورے زلے کے اندر 1802 ہے 1802 راشن کی دکانے دکانوں کے اوپر سے جو اناج راشن کارڈ جن کے پاس ہے ان کو جو دیا جاتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر گھر میں چار لوگ ہے تو ہر شخص کو ہر انسان کو ہر ویکتی کو گہوں ملتا ہے تین کیلو کس ریٹ سے تو دو روپیے پور کیلو کے حساب سے یعنی کہ اگر ایک شخص ہے تو اس کو تین کیلو گہوں ملے گا دو روپیے کیلو کے حساب سے اگر چار ہے تو اسے 3 x 4 12 کیلو ملے گا وہ بھی دو روپیے پرتی کیلو کے حساب سے ساتھی ساتھ چاول جو ہے وہ ملے گا انہیں دو کیلو تین روپیے کے حساب سے یعنی کہ ہر ویکتی کو گہوں تین کیلو چاول دو کیلو گہوں ملنگا دو روپیے کے حساب سے اور چاول ملے گا تین روپیے کے حساب سے اس کے علاوہ راشن کی دکان کے اوپر شکر بھی دی جاتی ہے ایک ویکتی کو پر ہیڈ ایک کیلو دیا جاتا ہے اور اس کا ریٹ ہوتا ہے 20 روپیے پرتی کیلو ساتھی ساتھ ایک دال دی جاتی ہے ایک کیلو پرتی ویکتی ہر شخص کو ایک کیلو دال بھی ہر بہنے کے لیے دیے جاتا ہے 35 روپیے کیلو کے حساب سے یعنی کہ گھر میں اگر چار لوگ ہے تو آپ یہ جتنا بھی ہے گہوں تین کیلو چاول دو کیلو شکر ایک کیلو دال ایک کیلو یعنی کہ اس کے ریٹ سرکار نے تیہ کر کے رکھے ہیں یہ ایک ایک ویکتی کے حساب سے ہے جتنے ویکتیوں کا نام راشن کارٹ کے اندر ہے اس حساب سے ان کو یہ راشن کارٹ دیا جاتا ہے لیکن اکثر ایسی شکایتیں ملتی ہیں کہ راشن کی دکان کھولی نہیں ہے راشن والا کبھی دے رہا ہے کبھی نہیں دے رہا ہے راشن کی دکان والا یہ بتا رہا ہے کہ نہیں میرے پاس اب راشن ختم ہو گیا ہے تو ہم نے کل کے دن ڈی اے سو آفیس کو صاف شبدوں میں یہ کہا ہے کہ تمام اٹھرہ سو دو راشن کی دکانوں کو نوٹس جاری کر کے یہ بتایا جائے کہ اس دوران جب غریب لوگ بہت پریشان ہیں حیران ہیں اپنی دکان صبح آٹھ بجے سے دوپر بارہ بجے تک اور دوسرا سیشن دوپر چار بجے سے رات کے آٹھ بجے تک یعنی کہ اٹھرہ سو دو دکانیں جو پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم کی ہے راشن کی دکانیں ان لوگوں کا فکس ٹائم سرکار کی طرف سے پرشانسن کی طرف سے تیک کیا ہے کہ صبح آٹھ بجے یہ دکانیں کھلے گی دوپر میں بارہ بجے بند ہو جائے گی پھر لنچ بریک رہے گا اور اس کے بعد شام میں چار بجے کھلے گی اور چار بجے سے رات کے آٹھ بجے تک یہ دکانیں کھلی رہے گی اب ہو سکتا ہے کہ کوئی دکاندار یہ کہے گا کہ نہیں میرے پاس تو راشن ختم ہو گیا ہے اب میں یہ دکان بند کر دوں گا ڈی اے سو نے صاف شبدوں میں یہ کہا ہے کہ اناج ختم ہو یا نہ ہو دکانیں اتنے پیریڈ کے لیے کھلی رہے گی اب سمجھ لیجے گا کہ کوئی دکان والا نہیں یہ کھول رہا ہے تو ڈی اے سو آفیس کی جتنی بھی ٹیم ہے اگر کنڑ ہے گنگاپور ہے ویجاپور ہے دیجئے گا ڈی اے سو نے صاف شبدوں میں کہا ہے کہ اگر ایسا کوئی راشن کی دکان والا ہے جو کسی غریب کو راشن نہیں دے رہا یہ کہہ کے کہ میرے پاس راشن آیا ہی نہیں ہے اب رشاہ سن نے ہم کو پورا آشواست کیا ہے پورا یقین دلایا ہے کہ ہمارے پاس راشن بھرپور ہے اور اگلے تین مہنوں کے لیے اپریل میں جون غریبوں کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی راشن کی کمی محسوس نہیں ہوگی یہ تو ان کے راشن کارڈ کے اوپر کا ہے اب آج جو کیندرہ سرکار نے مفت راشن دینے کی بات کی ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ ان کا جو ادھیکار ہے وہ ادھیکار بھی اگر انہیں صحیح طریقے سے مل جاتا ہے تو میرے حساب سے بہت سارے غریبوں کی سمسیاہ حل ہو سکتی ہے میں تمام والنٹیر سے تمام سوشل ورکر سے اس علاقے کے اندر رہنے والے لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ دکان ابھی بند کر کے دکاندار غائب ہو گیا ہے دکان بند کر دیا ہے یہ جو فکس ٹائمز دیے گئے ہیں تو آپ قورن اس کی جانکاری زلہ پرشاہ سرن ڈسٹرک سپلائے آفیسر کو دیجئے ان کے جو ہیلپ لائن نمبرز ہیں ہم وہ اخباروں کے اندر دالیں گے ہم سوشل میڈیا کے اوپر اس کو وائرل کریں گے اور یہ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ کوئی بھی اگر راشن کے دکان والا اس وقت اس موقع کے اوپر اگر کسی غریب کو اناج نہیں دے رہا ہے اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہوگی اور کاروائی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ڈی ایس او کو صاف کہا ہے کہ ان کا ایمیجیٹ لائسنس رد کر دیا جائے تو کوئی بہانہ کسی طرح سے نہیں رہے گا کی کتنا اس کے ساتھ ساتھ جو انتہودے سکیم ہے سرکار کی انتہودے سکیم یہ ہے اس کے خرید ترسٹھ ہزار بینیفیشریز ہے ہمارے زلے کے اندر ترسٹھ ہزار بینیفیشریز جن کو انتہودے جو بہت ہی بلو پاورٹی لائن کے بھی نیچے ہے ایسے لوگوں کو ہر مہنہ تیویس کلو چاول ملتا ہے اور بارہ کلو تیویس کلو گہوں ملتا ہے اور بارہ تھری تھاؤزن بینیفیشریز کو دیا جانے والا ہے اگر اورنگاباد زلے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو تقریباً انیس لاکھ ایسے لوگ ہیں جو راشن کارڈ رکھتے ہیں اور اسی راشن کارڈ کے ذریعے انہیں یہ اناج دیا جاتا ہے تو یقیناً یہ انیس لاکھ لوگوں تک اگر صحیح معنیوں میں اگر راشن مل گیا جو ہر مہنے انہیں ملنا چاہیے ساتھی ساتھ کندر سرکار کے طرف سے جو راشن دیا جا رہا ہے وہ راشن بھی اگر انہیں صحیح طریقے سے ان کے پاس تک پہنچ جاتا ہے تو بہت حد تک جو لوگوں کی فکر ہے جو لوگوں کو گھبراہٹ ہے کہ کیسا ہوگا کہ اتنے سارے لوگ غریب لوگ کہاں تک اس کے علاوہ ایسے کئی سارے لوگ ہیں جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے جو الگ الگ راجیوں سے یہاں پر کام کرنے کے لیے آئے ہے ایسے لوگوں کو ہمیں انجیوز کو سوشل ارگنائزیشن کو انہیں ڈھونڈ کر ان کی مدد کرنا پراتمکتہ ہماری ہونی چاہیے کہ جو راشن والا ہے اسے تو راشن سرکار کی طرف سے اب مل رہا ہے لیکن ایسے لوگ جن کے پاس راشن کارڈ راشن پہنچانا بہت ضروری ہو گیا ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم نے اورنگاباد کے ہسپٹلز کے تعلق سے بھی ہم نے ایک ریویو لیا ہے اور میں آپ کو درار نہیں رہا ہوں لیکن اس گھڑی میں اس مشکل گھڑی کے اندر میں آپ کو سعودھان رہنے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں اور میں بار بار آپ سے جو اپیل کر رہا ہوں اور تمام لوگ آپ سے جو اپیل کر رہے ہے کہ بیدہ وجہ گھروں کے باہر مت نکلیے کیونکہ یہ وائرس اگر پھیلے گا تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمارا میڈیکل انفرسٹرکچر ہم کتنے پیچھے ہے آج دنیا کے جو بہت ہی بڑے ڈیولپ کنٹریز ہیں چاہے وہ یو ایس ہو چائنا ہو سپین ہو یا اٹلی ہو اٹلی نے تو یہاں تک یہ کر دیا ہے کہ ہم اپنے اب ہارٹ ٹیک دیے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم اس بیماری کے آگے تو اپنے آپ کو بہت مجبور محسوس کر رہے ہیں اس وائرس کے سامنے آپ سوچئے گا وہ ملک جو میڈیکل انفرسٹرکچر کے معاملے میں یا کسی بھی طرح کے انفرسٹرکچر کے معاملے میں ہم سے ہزار گناہ زیادہ ہے ہم سے ہزار گناہ میں کوئی سو پچاس گناہ کی بات نہیں کر رہا ہوں thousand times they are better than us وہ لوگ اگر اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے ہیں تو ہمارے پاس سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا میڈیکل انفرسٹرکچر کیا ہے کر کے نہ ہمارے پاس دوائی ہے نہ ڈاکٹرز کے لیے یا میڈیکل سٹاف کے لیے پروٹیکٹیو گیرز جو ہونے چاہیے وہ ہمارے پاس موجود ہے ہم کتنی بھی کوشش کر لے کہ ہم اسے ہم میڈیفیکچر کر رہے ہیں پروائیٹ کر پاہیں گے اگر سرکار نے پوری امانداری کے ساتھ محنت کر کے اتنا اس کا پروڈکشن بڑھائے بھی تو میں نے خود کا اورنگاباد کے اندر جب ریویو لیا تو مجھے حیرانی اس بات کی ہوئی کہ اگر ہم پورے زلے کے بڑے بڑے ہسپٹلز کی اگر ہم بات کرتے ہیں صرف بڑے بڑے جو ہسپٹلز ہیں اگر ان کی ہم بات کرتے ہیں تو پورے ملا کے مشکل سے آپ کے پاس دو سو ونٹی لیٹرز ہے پورے زلے کے اندر یعنی کہ جتنے پرائیویٹ ہسپٹلز ہیں جس کے اندر میں گورنمنٹ میڈیکل کالیج اور ہسپٹلز سرکاری ہسپٹل بھی کی بھی بات کر رہا ہوں ایسے کل اگر ملا لے تو تقریباً صرف دو سو ونٹی لیٹرز ہمارے پاس ایویلیبل ہے اور یہ جب بیماری پھیلتی ہے تو جس تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے یا آپ دیکھ رہے ہیں اسی لیے میں آپ کو ڈرانی رہا ہوں میں آپ کو صرف اس لیے ایک بار پھر سے ہاتھ جوڑ کر یا آپ سے ونٹی اپیل کرنا چاہ رہا ہوں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ بنا وجہ گھروں کے باہر مت نکلئے یہ چین کو اگر ہمیں بریک کرنے کا ہے اس کا علاج اس کا علاج دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے لیکن اس کا علاج ایک ہے وہ علاج یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بند رہے اور اگر ہم اپنے گھروں میں بند رہے تو یقین مانیے ہم اس وائرس کے اوپر کنٹرول لے کر آ سکتے ہیں ورنہ وہ دن دور نہیں کہ جہاں پر آج بڑے بڑے ملک کے اندر یہ فیصلے لیے جا رہے ہیں کہ اگر کسی کی موت ہوتی ہے کرونا ورس سے تو اس کی لاش تک کسی کے حوالے نہیں ان کے گھر والوں کے حوالے نہیں کی جا رہی ہے اس کی لاش کو پیک کر کے وہاں پر جلایا جا رہا ہے کیا کہ یہ وائرس اور نہ پھیلے ایسی سیچویشن ہمیں نہیں آنے دینے کا ہے اور میں بار بار آپ لوگوں سے یہی اپیل کر رہا ہوں کہ ہم سڑکوں کے اوپر پولیس دیکھ رہے ہیں ہم سوشل میڈیا کے اوپر وارشپ کے اوپر لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ پولیس والے ڈنڈے مار رہے ہیں کیا نوبت ایسی آپ لوگ تیار کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ پولیس والوں کو یہ خدم اٹھانا پڑ رہا ہے اگر آپ اپنی ذمہ داری خود سمجھیں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ پولیس والے بھی انسان ہے ان کا بھی ایک پریوار ہے انہیں باہر بیٹھ کر یہ بتانے کہ کیوں ضرورت ہو رہی ہے بار بار کہ تم گھروں سے مت نکلو اگر نکلو گے تو ڈنڈے کھاؤ گے پولیس والے بھی اپنے گھر پر جانا چاہیے پولیس والوں نے بھی اپنے گھر پر رہنا چاہیے اگر آپ یہ انہیں یقین دلاتے ہیں کہ آپ لوگ پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے گھر میں رہیں گے دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بہت سارے وولنٹری آرگنائزیشنز کا میں تہدل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اپنے اپنے طور کے اوپر چندہ ایک حقہ کر رہے ہیں انات جمع کر رہے ہیں اور غریب لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے لوگوں سے ہی انسانیت زندہ ہے میں صرف اتنا ان لوگوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں جو اب بھی اس وائرس کے ذریعے دو پیسہ کمانے کی سوچ رہے ہیں کئی جگہ سے ہمیں یہ شکایت ملی ہے کہ کئی بیوپاریوں نے اپنے آناج کی خیمتیں بڑھا دیئے ہیں جو چیزیں غریب لوگوں تک پہنچانے کے لیے انجیوز وہاں پر ان دکانوں کے اوپر جا رہے ہیں تو پتا چل رہا ہے کہ نہیں یہ ریٹ اتنا بڑھ گیا ہے تو میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم زندگی اور موت کے بیچ میں کھڑے ہیں اگر زندہ رہے تو اس یقین کے ساتھ اس دلاسہ کے ساتھ زندہ رہیں گے کہ جب انسانیت نے آواز دی تھی تو ہم اس انسانیت کے وقت کے اوپر لوگوں کے کام آئے تھے اور اگر اگر خدا نہ کرے اگر اس دنیا سے چلے گئے تو یقین مانئے اس یقین کے ساتھ ہم جائیں گے کہ ہمارے مرنے کے بعد بہت سارے لوگ ہمارے لیے دعائیں کریں گے ہمارے مغفرت کے لیے دعائیں کریں گے تو یہ وقت پیسہ کمانے کا نہیں ہے جن کے پاس جو پیسہ ہے نکالیے کیونکہ اب یہ یقین نہیں ہے کہ ہم کہاں پہ کس روخ ہم جا رہے ہیں تو جن کے پاس یہ استطاعت ہے جو دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں تھوڑا وقت پیسہ اگر آپ نکالیں گے تو یقین کسی نہ کسی غریب کا پیٹ بھرے گا اور جب اس غریب کا پیٹ بھرے گا تو وہ آپ کی زندگی کے لیے بھی دعا کریں گا بس میں آپ لوگوں سے یہی اپیل کرنا چاہوں گا اور جاتے جاتے ایک بار پھر سے تمام ڈاکٹرز کا تہدل سے شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا تمام پولیس ڈپارٹمنٹ کا تہدل سے شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا دسٹرک ایڈمنسٹریشن کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا خاص طور سے میں مسلمانوں سے یہ بتانا چاہوں گا کہ تمام بڑے علماؤں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ جمعہ کی نماز کسی بھی مسجد کے اندر آدھا نہیں کی جائے گی یعنی کہ مسجد کے اندر جو مولانا صاحب ہے محض چار لوگوں جو مسجد کے اندر ہی رہتے ہیں وہ چار لوگ ہی مسجد کے اندر جائیں گے تو اورنگاباد میں بھی یہ فیصلہ لیا جا چکا ہے بڑے بڑے علماؤں نے اس کا فتوہ جاری کیا ہے کہ کسی بھی مسجد کے اندر جمعہ کی نماز ادا نہیں کی جائے گی آپ اپنی نمازیں اپنے گھروں میں پڑھئے اور اس ملک کو ہم کس طرح سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اس دیش کو ہم اس بھیانک وائرس سے کیسا دور رکھ سکتے ہیں اس کے لیے دعا کریے گا اور ایک ایسی دعا کریے گا کہ ہم سب مل کر اس وائرس کا اچھی طریقے سے مخابلہ کر سکے یہ ممکن ہے اگر آپ نے تیہ کر لیا تو بہت بہت شکریہ